سورہ حجر کی آیت نمبر نو میں بتایا گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَحُوا لَحَافِظُونَ کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان یہ دنیا کی اس وقت دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ سرکاری زبان ہے رسمی زبان ہے اور یہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی دنیا کی بہت ہی منظم اور مانی ہوئی تعلیمی لحاظ سے بھی اور لیٹریچر کے لحاظ سے بھی بہت ہی اونچے درجے پر فائز ہے اور اس کا مقام بہت اونچا ہے اور دنیا کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں بہت ساری دوسری زبانوں میں تبدیلیاں آئیں وہ زبانیں اپنی اصل حیثیت سے بہت آگے نکل گئیں یا دوسری پرانی زبانوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا لیکن قرآن کی زبان آج بھی وہی زبان ہے جو پندرہ سو سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا اور اس کا جو لب و لہجہ ہے آج بھی وہی لب و لہجہ ہے پڑھنے لکھنے کی وہی زبان ہے پڑھنے لکھنے کا وہی لیٹریچر ہے اور اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں جیسے تورات جیسے زبور جیسے انجیل یہ ساری آسمانی کتابیں اپنی اصلی زبان سے گم شدہ ہیں اپنی اصلی زبان سریانی اور عبرانی حبرو میں تھی آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے آج اس کے گم شدہ زبان کے ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے اس کے تراجم لکھے ہیں اور وہ تراجم بھی منحرف اور انحراف شدہ ہے جس کا کوئی اصلیت سے تعلق نہیں ہے لیکن قرآن اپنے پہلے ہی دن سے آج تک برابر محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اس سے پہلے آسمانی کتابوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لی اور ان نبیوں کی امتوں کے حوالے کر دیا تو ان کی امتوں نے اس کو ضائع کر دیا اس کو کھو دیا لیکن اس کتاب کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی تو اس کا ہر ہر لفظ ہر ہر حرف بلکہ ایک ایک نقطہ اور ایک ایک حرکت محفوظ ہے اس میں کسی بھی قسم کی کمی زیادتی نہیں ہے جو اسلوب قرات جو اسلوب کتابت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا آج بھی وہی اسلوب اور آج بھی وہی قرات کا انداز اور آج بھی کتابت کا وہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں جو لکھا گیا خط عثمانی میں آج بھی وہ اسی طریقے سے محفوظ ہے اس میں کسی بھی قسم کے رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے یہ سب سے بڑا موجزہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے لا تخطہ بھی امینک قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک لکیر تک بھی نہیں کھیس سکتے تھے اس لحاظ سے دوسری زبانے جو اپنے کلچر اور اپنے ثقافت کے لحاظ سے بہت اونچے درجے پر تھی لیکن ان لوگوں نے اس کو محفوظ نہیں کیا وہ ساری کتابیں ذائع ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی یہ سینوں میں محفوظ ہے یہ کتابت کی شکل میں محفوظ ہے یہ ہر طریقے سے ہر زمانے میں اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ازباب اور ذرائع ایسے محفوظ کیے کہ آج تک اس پر کوئی حرف نہیں آیا اور نہ قیامت تک کوئی حرف آئے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی